اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبار خوتین ازرات کہا جا رہا ہے کہ احتساب کے غبارے سے ایک بار پھر ہوا نکلتی جا رہی ہے تاہم بعض واقفان حال جو ہیں وہ ادروائز سوچتے ہیں ان کا خیال مختلف ہے میں ان کی تائید کرتا ہوں ذاتی طور پر اور سمجھتا ہوں کہ احتساب کی یہ اپرٹیونٹی جیسے بی سیو مرتبہ اس چوہ میں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ شاید یہ آخری اپرٹیونٹی ہے اس کے بعد احتساب کا سٹیشن گزر جائے گا پھر آپ صرف لکیر پیٹتے رہ جائیں گے آج اسی پرسپیکٹیو میں ہم گفتگو کریں گے خوشنود علی خان صاحب سے انہیں دعوت دیئے ہم نے اسلامباد سے تشریف لائے ہیں ہمارے ساتھ سے نصیر بھائی بھی موجود ہیں نصیر بھائی قدرِ علیل ہیں لیکن الحمدللہ بڑی تیزی سے صحتیاب بھی ہو رہے ہیں آپ لانگ ڈسٹنس کالز بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے جو ان ہاؤس چیلنجرز ہیں انہیں بھی دعوت عام ہے آپ انہیں چیلنج کر سکتے ہیں جی جناب کیا آل چالے آپ کا یہ بتائیے کہ احتساب کہتے ہیں پھر سے ڈی ریل ہوتا نظر آ رہا ہے یا بیک برنر پہ جاتا نظر آ رہا ہے ساری سیاسی جماعتیں وجوز ایک کے وہ یکجہ ہو گئی ہیں اور اب آپ احتساب کس کا کریں گے اور کیسے کریں گے کیا کہتے ہیں دیکھیں بنیاد طرح پر یہ لگتا یہ ہے کہ ٹی او آرز پہ یہ اڑ جائیں گے خود ہی اس لیے کہ قوم چاہتا ہے ان میں سے احتساب ٹی فیس پارٹی کوئی بھی نہیں چاہتے ہیں اگر میں ایک ایک گنوں تو سوائے ایک عمران خان کے باقی سارے کے سارے احتساب سے دور رہنا چاہتے ہیں اور سب کے پاس وہ لوگ ہیں جو آدھی پارٹیاں فارغ ہونے بڑی لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں میرا ذرا مختلف ہے احتساب نہ تو انہوں نے کرنا ہے جو ٹی او آرز بنا رہے ہیں نہ انہوں نے احتساب کروانا ہے یہ احتساب کے لیے کہنا ہے میرے خیال یہ ہے کہ ایک ایسا منظر بھی بننے والا ہے جس کا شاید کئی آئینی اور قانونی چیزوں سے تعلق نہ ہو اور اتنا خوفناک احتساب ہونے والا ہے کہ کئی لوگ مثلا میں آرام سے بیٹھوں کہ میری تو کوئی چیز نہیں ہے مجی تو نہیں بدلے یاد ہی نہیں لیکن اگر مجھے یاد نہیں ہے تو کوئی آئے گا اور مجھے آکے ایک قاغذ دکھا دے گا کہ حضور یہ آپ کے دستخط ہیں یہ آپ کی ٹرانزیکشن ہے یہ فلان پیسہ فلان جگہ یا یہ یہ جو اخراجات آپ کر رہے ہیں یہ تو آپ کے نہیں ہونے چاہیے جو آپ نے آمدنی بتائی اسے خوشنود صاحب ایسا ہے کچھ میں آپ سے کہوں کہ میں نے کہا ہے کہ لوگ در جایا کریں گے احتساب کے نام سے یہ بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں خوشنود علی خان صاحب ایک تھوڑے سے شماریات ہم بھی شیئر کر لیں اپنی آرڈینس کے ساتھ ویورز کے ساتھ کہ 35 لاکھ ایسے افراد کی فیرست اب تک تیار ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے بڑی جلدی وہ بھی لیک ہو جائے جو 7 سٹار لائف گزار رہے ہیں پاکستان اور ان سے بہرحال پوچھنا ضروری ہے کہ بھائی بھلے سے 10 سٹار لائف گزارو ٹیکس کتنا دیتے ہو اور دیتے ہو تو کیسے دیتے ہو چراتے کتنا ہو چراتے ہو تو کیسے چراتے ہو جی سکتا تجری سٹار ایسے لائف گزارنگ دائیں ایدانی تسی کو اتصاب کرنا یہ ہے کہ آپ یہ اس غلیب سی جگہ پر کیوں بیٹھیں ہوں یہ ہے کہ آپ کو مسافر کھانے بس کھا رہا ہے بس اسٹا آپ کو تو بیکھو اس فائدہ کوئی نظام نہیں ہے کہا بس اسٹا آپ نہیں گریبہ نہ مسافر کھانا یہ تسی بیکھو کھڑیاں سفائی ہیں چھ بیٹھے ہو یہ بڑا واقعی بڑا ظلم ہے اور ست پوچھیں تو پاکستان کا غریب ایک پہم کیفیت میں ہے کہ مسافر کھانے میں بیٹھا ہوا ہے نہ وہ پانی ہے نہ بجلی ہے اور ٹھیک ہے آپ کا گروپ وقت تو سیدھے کرسیاں دے بیٹھے ہو ساتھ تو ہموں کی فکریں ساتھ ایک ریب باندھی عمران خان صاحب آنکہ تسائی تبدیلی آگی اور کچھ نہیں ہو سکتا میں پتائے تمہیں عمران خان کی بات کرتے تھے یہ نواز شریف کی بات کرتے وہ پیچھے کوئر صاحب ہیں بچ صاحب آپ کس کے ساتھ ہیں آج کل بسے وہ ڈیزل دینار نہیں آپ صاحب جس ملت کے بچے مزدوری کریں نوچوان بیروزگار ہو اور گڑے بیٹھ مانگے اور مان کے ہرے کپڑے پہن لے نیلے کپڑے ان کو اختیار رہا کسی چیز کا آپ سب کے ساتھ جو ہو رہی ہے میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا بڑی ستری ہو رہی ہے کیونکہ آپ ہی کے ووٹوں سے یہ لوگ آتے ہیں میرا کہہ لیں اس کلاس کے تو بہت سے لوگ ووٹ دالتے بھی نہیں ہیں اور سارجی سادے کرائیں کہ بجلی نہیں آ رہی اچھا ایک بات یاد رکھئے گا سیریس گفتگو ہو رہی ہے لیکن ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ کو دے دوں آپ ایک آرٹیفیشل پنکھے کے ساتھ اپنے آپ کو کوئی تھوڑی سی تسلیہیں دیتے رہیں گے چھوٹے موٹے چپس کھا کے گزارہ بھی کر لیں گے لیکن کچھ کام آپ کے کرنے کا ہے اور کچھ نہیں تو یہ صفائی تو خود کر سکتے ہیں آپ اپنی اپنی سیٹ کے نیچے جو گند آپ نے ڈالا کم از کم وہ ہی صاف کر لیں یا آپ کے ساتھیوں نے ڈالا کتنا غلیظ محل ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں اور سجھ پوچھیں تو ہماری یہ جو کچھی بستیاں ہیں ہمارے یہ جو پسماندہ علاقے ہیں انہی کی تصویر کشی ہے یہ چھوٹا سا ایک پوزشن ہرام کی تصفائی کریے آپ تے کریم رنگ دیا برشتہ پاکے بھائی جاندے تا دیاں تے تصفائی یہیں کی نہیں آنے سارے امیر جو ہیں وہ قابل تازیر نہیں ہیں بڑے شریف امیر بھی ہوتے ہیں یہیں پتا کرنے کے لئے ہم نے آج ایک دانشور کو صفحہ اول کے صحافی کو بلا رکھا ہے وہ آج کل نواز شریف پہ بہت اولا رکھ رہے ہیں اجازت ہے بسم اللہ جی ہے جی جناب ابھی یہاں سے بھائی کہہ رہا تھا کہ عمران خان آئے گا تب دیلی لائے گا اس پائی سے بندہ پوچھے جو ہرکا پر پر چڑکے جاتا ہے نواز شریف نے ٹھیک پوچھا اس نے کہا بھی میرے باپ کے پاس تو پیسے تھے آپ عمران خان صاحب بتاؤ یہ ہیلیکاپٹر پر روز کے در سے چڑھ جاتے آج تک کوئی ایسا انہوں نے اپنے بارے میں کچھ بتایا کہ میرا یہ آمدنی کا ذریعہ ہے میں یہاں سے لیتا ہوں آپ روزانہ ہیلیکاپٹر پر کیسے چڑھ جاتے ہو آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں کیسے ہوتی ہیں جن پر آپ آئے لیکن اس کو چھوڑ دیں صرف عمران خان نہیں ہے یا بہت سار عمران خان ہے چار سو باسٹ کا ذکر ہوتا ہے عرب کا ڈکٹر آسم والا جو سکینڈل ہے وہ چار سو بیاسی عرب کا ہے جی چار سو بیاسی اب آج کیا کہتے ہیں ڈکٹر آسم صاحب کیا کہتے ہیں میرا تفتیشی مارا جائے گا اور کوئی بڑا کسی چھوٹے کو مروا دے گا اب اس میں ایک چھوٹے کا کریکٹر ہے اور ایک بڑے کا کریکٹر ہے مجھے کوئی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو معلوم ہے اس میں چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے کس کے مفادات تھے اور آپ یہ دیکھئے کہتے ہیں دنیا میں فلان کمپلوٹر والی شخصیت کے بعد بڑے پیسے ہیں ذرا اس کو ٹوٹل لے لیجیے ڈکٹر آسم کو تو آپ کو پتہ لگے گا وہ تو کوئی چیز نہیں ہے اس کے سامنے گسیارہ وہ کہتا ہے مجھے تو اتنی دولت نہیں چاہیے ان کو ابھی معلوم ہی نہیں ہے یہ تو وہ دولت ہے جس کا ذکر ہوا چار سو بیاس کی عرب کا جو سامنے آگئی ہے ابھی یہ اور کتنے اکھاؤں سے آپ شوال کمپنیوں کا ذکر کرتے ہیں وہ امران خان کہتا ہے اوہ نواز شریف یہ جو آپ نواز شریف والی بات پوچھ رہے تھے میں پوچھتا ہوں آپ نے کبھی اپنے جامیر ترین سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ آپ کے پاس اچھانک پیسہ کہاں سے آیا کبھی اپنے علیم خان سے پوچھا سر ہم سے وہ کیسے پوچھے وہ تو چکے امران کی پارٹی ہے امران اپنی پارٹی سے تو سوالی کرتا ہے کیلکہ تو پھر تقدیلی کا نارہ بان کر دی امران کی گستگو سے یہ لگتا ہے میں امران کے ساتھ اندردی رکھتا ہوں ایسے ہمارا وہ کرکٹ کا ہیرو بھی ہے کہ آپ سب لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور میرے بارے میں کوئی بات نہ کریں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں کے بارے میں کوئی بات نہ کریں یہ نویہ واقعی غیر سیاسی ہے لیکن ویسی آپ تھوڑے سے صرف ایک جگہ نہیں ہے آپ پیپرٹ پارٹی دیکھیں کیا حصر ہوا کتنا کتنا کوئی بجلی میں کھا گیا کوئی کہیں اور کچھ کھا گیا آپ جس پتھر کو اٹھائیں اس کے نیچے آپ کہہ رہے تھے کیسے ہوگا یہ اتساب دیکھئے میں آپ سے کہوں کہ وہ جنہوں نے اتساب کرنا ابھی وہ دیکھ رہے ہیں ابھی وہ دیکھ رہے ہیں یہ پتے کی بات کر رہے ہیں اور جس دن انہوں نے حساب لینا شروع کیا پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اچھا یہ تو ہمیں جو معلوم تھا کہ نواز شریف کے چار فلیٹس ہیں اور عمران خان کا فلان ہے اور علیم خان کا فلان ہے آپ کو بلوچستان میں ابھی ایک گھر سے کئی کروڑ ملے ہیں ایک دیکھری سے پچ پل لاکھ نکلایا آپ کو پتہ لگے گا ساری دولت جو ہے وہ تو بلوچستان کے گھروں میں شاید پڑی تھی کوئی پراجیکٹ مکمل ہوا پچھلے دور میں مثلا کہا کہ جی یہ ڈیم بننا ہے اتنے عرب کا ہے ڈیم ہی نہیں ہے ہاں جی بہت سارے پردہ دارے بہت سارے پردہ نشین جو ہیں ان کے نام آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے ضرور بارہ مجھے یہ تسلیح ہے کہ آپ اس معاملے میں میرے امنواہیں کہ اعتصاب کا عمل وہ کسی طور نہ تو سلو ہوا ہے میں آتا ہوں بریک کے بعد کیونکہ وہ تو بڑا عام سبجیکٹ ہے عمران کی ایک بات مجھے زمنی سے یاد آگی کہ وہ تو کہتا ہے کہ آپ بات نہ کریں آپ مجھے گرفتار کریں میرے ساتھیوں کو گرفتار کریں جس جس پر الزام لگا ہے تو سر یہ بات نواز شریف کی طرف سے بھی ہونی چاہیے یہ بات زرداری صاحب کی طرف سے ویسے اگر ہو تو زیادہ خوش آئیں ڈھوکی اور زیادہ اپریشیٹ ہوگی مطلب ہے اس بات کو تو سارے اپریشیٹ کریں گے کہ اگر زرداری صاحب اپنے آپ کو اعتصاب کے لیے پیش کریں کیا کہہ لے سر دیکھئے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کریں میرے ساتھیوں کو گرفتار کریں میں آپ کو بالکل ایک اور طرف لے جاتا ہوں یہ جتنی گفتبو ہوئی ہے آپ کہہ رہے تھے اعتصاب کون کرے گا ہمارے ملک کے قانون کے مطابق آپ پانچ سال سے پرانی کوئی چیز پوچھ نہیں سکتے آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں یہ ملک کا قانون ہے یہ کس نے تبدیل کرنا ہے ان سیاستدانوں نے جن کا اعتصاب لنا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں یہ خاتون جو بات کر رہی تھے کہ ہمارے معاملات کون رکھے گا کبھی اس پر کسی نے گفتگو کی وہاں کبھی قانون سازی کی بات کی پیسے تو لیتے ہیں قانون سازی کے یہ بیڈی درچسپ اور وہاں قانون سازی نہیں ہو رہی پھر کل کہیں گے یہ تو ہماری مرضی کے نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ فلان تھے یہ کیا بگیا ہے خشنود صاحب یہ ملک واقعی بڑے شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ ٹھیکے بھی دے دیں اگر ان سے نہیں چل سکتا تھا کوئی ہے کوئی تیار کوئی ٹھیکے دار بھوٹان بھوٹان والوں سے پوچھا جا سکتا ہے نیپال سے ایتھیوپیا سے سومالیا سے پوچھنے کہ بھائی تم اپنا ملک چلا رہے ہو ہم سے بہتر چلا رہے ہو اٹلی فرانس اور برطانیہ نے تو کیا ہمیں لینا ٹھیکے پہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں نواز شریف والے سبڈیکٹ پہ میں پھر سے آوں گا لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک بریک خودین وزرات ہمارے ساتھ سہیئے بلکم پہ اچھا جنب ایک بات میں کرتا چلوں خوشنود علی خان صاحب سے متعلق کہ اکثر اندر کی خبر ہمیں خوشنود علی خان صاحب سے ملا کرتی تھی جن دنوں میں بڑی بڑے تواتر سے کولم لکھا کرتا تھا خوشنود علی خان صاحب مہربانی کیا کرتے تھے اندر کی خبر بھی دے دیتے تھے ایک آدھ لائن بھی بتا دیتے تھے کہ اس لائن کو ٹو کرنے سے تمہیں ریسرچ کرو گے تو کچھ چند چیز اچھی مل جائیں گی مجھے اس لیے ان کی بات بڑی حرت انگیز لگ رہی ہے کہ یہ نواز شریف کے حوالے سے دست شفقت رکھے ہوئے ان کے سر پر کہ نواز شریف بہت بہتر کام کر رہے ہیں نواز شریف کے کام میں آئندہ مزید نکھار آئے گا اور نواز شریف اس کرائیسز میں جاتے نظر نہیں آرہے سر سائنٹیفکلی بتائیے نا کیا وجوہات ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نواز شریف کو اگر واقعی مجبور کر دیا میں آپ کو ایک اور بات بتا دی اگر ایسا ہوا کہ نواز شریف نہ رہ سکے تو شاید نواز شریف ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے اور وہ اسمبلی توڑ دیں گے وہ اسمبلی توڑ دیں گے تو اس ملک کے آئین قانون کے مطابق وہ درمیانی عرصے میں وزیر آدم ہوں گے اور اگر وہ جس طرح لوگ انہیں شہید بنانے کوشش کر رہے ہیں اگر وہ شہید ہو کے گئے تو اگلے الیکشن وہ جیتیں گے لیکن اب میں آتا ہوں میں چھوٹا سکھ شہید ہونا اور بات ہے وہ اگر ناہل ہو گئے تو اور ناہل تو انہیں ان اداروں نے نہیں کرنا ناہل تو ایک اور اس کا جواب ہے پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ملک کا ایک قانون آئین ہے اور ان میں سے سیاستدانوں میں سے کوئی اس کی بات نہیں کر رہا صرف پانچ سال پرانی بات آپ پوچھ سکتے ہیں پانچ سال سے پہلے کی جانے اس سے پیچھے کی نہیں پوچھ سکتے ہیں دوسرا نواز شریف آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس سارے پاناما لیگز میں کہیں نہیں ہے کہیں نہیں ہوگا آپ ان کی جانشین جو ہے مریم اس کو آؤٹ کرنا چاہتے تھے اور آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی ایسر شو نہیں کیا وہ اس لیے انہوں نے شو نہیں کیا کہ وہ ابھی امیدوار نہیں بنی ہے قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے کسی اس حصے کی جس دن وہ بنیں گی اس دن وہ دیکنریشن دیں گی اور اگر اس میں کنسیلمنٹ ہوئی تو ہاں وہ ہو جائیں گی ہاں البتہ ان کے خواند مہترم جو ہیں جناب کپٹن سمدر صاحب انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے انہوں نے اپنی بیوی کے جو اساسیں ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیے وہ اگر یہ چلے گئے عدالت میں وہ ہو سکتے ہیں کہ انہیں فارق کر دیا جائے لیکن اب ایک اور جن دلائل کی آپ بات کر رہے تھے دیکھئے نواز شریف ویسے مریم آن ریکرڈ ہے ٹی وی پر انہوں نے کہا تھا کہ میرے کوئی اساسیں نہیں ہیں بحث ہے آپ 62-63 میں جائیں گے اب تک مجھے بتا دیجئے کوئی 62-63 میں گیا ہو دوسرا یہ سیاستان کیا نا یہ ان سب کا گٹس جوڑ ہے عمران خان اس لیے باہر ہیں اور اکیلے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے جو شاید انہیں لگے گا کسی دور میں کہ انہوں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی جب الیکشن ہوا تھا وہ اگر اس وقت کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا ہوں اس کو انہوں نے اس وقت تو سعودہ کر لیا خیبر پختونخواہ کی حکومت لے لی اب وہ کہتے ہیں الیکشن کرائیں دیکھئے اس میں کوئی چھ ہزار میرے پاس دلائل ہیں کہ الیکشن اس وقت نہیں ہو سکتے ویسے خبر آپ کہتے ہیں خبر آپ کو ایک دے رہا ہوں کہیں نہ کہیں یہ سکھل ہو گیا کہ جب ایک سال رہتا ہوگا تو شاید کسی طرح سے خود نواز شریف کئی راستے جو ہے وہ دے دیں گے اور کئی راستے نکل آئیں گے اور صرف ایک طرف جس چیز کا یعنی ایبڈیکیٹ کر جائیں گے تخت تاؤس سے اتر جائیں گے یا الیکشن کی کال ایک سال پہلے بھی تور سکتے ہیں الیکشن پہ چلے جائیں دیکھئے ایک اور صورت ہے دوسری اگر ایک جگرہ ہے جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں آرمی چیف جو ہیں ان کی ایکسٹینشن پہلی بات یہ ہے کہ یہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں مانگ رہے نہیں مانگیں گے اور میرا اپنا خیال ہے انہیں اگر دے بھی دی گئی تو شاید نہیں لیں گے لیکن ہوگا کیا اگر کوئی معاملہ سٹل ہوا تو چیف آرمی سٹاف کا جو عوضہ ہے اس کی مدت کر دی جائے گی چار سال اور حکومت کی مدت بھی کر دی جائے گی چار سال تو یہ سٹل ہو جاتا نا اس طرح سے یہ سٹلمنٹ کہیں ہو رہا ہے یہ بات پر سے ہم کر چکے ہیں آج سے دو ماہ پہلے اس وقت جو نواز شریف صاحب لندن میں ہے دیکھئے وہ جب واپس آئیں گے تو ان کی ٹون سے آپ کو لگ جائے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے یہ پوچھنے گئے ہیں کہ جو میں روز تختیاں لگا رہا ہوں یہ جو میں روز الیکشن کمپین کر رہا ہوں انہیں تو معلوم ہے نا وہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں کیا میرا جو دل کا مرض ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے اور اگر انہیں اجازت دے دی گئی تو آپ کو واپسی کے چند دن بعد نواز شریف ایک مختلف آدمی لگے گا وہ سیاسی ڈاکٹر سے ملنے بھی گئے ہیں وہی بات کرا وہ ملے گا کہ نہیں ان سے اس طرح آپ ایک بات سمجھیں وہ نہیں ملے گا انچہ ریکارڈ پر نہیں ملے گا لیکن میں تو کہتا ہوں وہ تو ملاقات پہلے ہو گئی یہ سوٹل میں وہ گئے تھے جو نسار علی خان صاحب کا وہاں ٹھہرنا کیوں ضروری تھا اور سفارت خانے نے وہی وٹل کیوں چننا تھا بابا انہیں ساری ہیں گلہ پہلوں داستی ہیں چرچل وٹل یاد ہے تمہیں روبی یہاں بات ہے وہ سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب نوازلی انہوں نے کہاں نال دے بیٹے لما بایا تمہیں نہ جا بلکہ کہیں گے چنگا رہیں گا نا جا جس ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں ان کے بیٹے نے آج انہیں مشورہ دیا کہ وہ ذرا سیاست سے پیچھے ہو جائیں میرے خیال ہے انہوں نے آج بیٹے کو مشورہ دیا کہ حضور آپ اپنی اصل جگہ پہ چلے جائیے جو بچوں کی ہوتی ہے یہ کام میرے کرنے کے ہیں آپ دیکھیں آصف زرداری سب سے زیادہ ناپسندیدہ پوالیٹیشن تھا چند دن پہلے تک ایسی گیم کھیلی اس نے کہ اس وقت آپ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر ہے اس کے پاس ملنے گئے ہیں پھر وہ ایک کچھے سے مولانا نے آواز دی تھی کسی چیز کا نام لیا تھا تیل پیٹرول کا تو وہ بھی وہاں چلے گئے ہیں انہوں نے وہاں آگ بجھا نہیں ہے اور عمران خان کا ڈاکٹر بھی وہی ہے انہوں نے پیٹرل نہیں کہا تھا انہوں نے بیزل کہا تھا دونوں نے بڑا فرق ہے ساری عمران خان بھی وہی جا رہے ہیں ان کا ڈاکٹر بھی وہی ہے عمران خان صاحب نے کہا تسی سیکتو جاؤ پاکستان اجیدی یہ بات ہم کنٹنیو کرتے ہیں لیکن ایک کالنس بڑی دیر سے ہمارے سر لائن پہ تھے علی جان صاحب لاہور سے جی علی جان صاحب پلیز گو آئی سلام علیکم سر میں علی جان بات کر رہا ہوں لاس ٹائم نفیل بھائی سے جی چیلنج کیجئے بھائی چیلنج مہل اداس اور گلیاں سونی پھر انترے سے شروع کیا آجاب دل کیا اجڑا دنیا اجڑی روٹ چکی ہے بہاری ہم جیون کیسے گزارے ہو منبیر گرتا پھر بن جاتا دل کو کون سنبھالے دنیا کے رکھوالے علی جان صاحب بہت سریلے آپ اور رفی کو تو آپ کیا اچھا گھوٹ کے پی رکھتے ہیں روانسہ نصیر بھائی سے میں چیلنج ہیتا تھا امریکہ میں جب جب جی مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح یاد ہے جی میں واپس آگے ہوں لاہور حضار ہے محمد رفی کی سلم کا نام ہے دیجو بابرا چل آپ سو جاؤ بات کنٹینیو کر رہے ہیں بس آخری چالیس سیکنڈ ہے ہمارے پاس آپ کچھ کہہ رہے تھے خشنود صاحب ماری گالے کری جاؤ گا ساڑا سوچو خشنود صاحب زدر بھی تکو اسی کہوں گا میں سیاست دانوی ہاں اور میں دانی شوبر گئی ہاں دانی شوبر کوئی نہیں دانی سکولتے باہر ریڈی لاؤں دیجے تمہاری لیڈر کی حکومت ہے نواز شریف تمہارا لیڈر ہے نو تو تو انہوں لیڈر مان لیا ہے کیوں تو تو وہاں پڑا بابا مان لیا ہے اور تسی جیڑی گال کار دیا پوری ہوں دیئے انہ نے دو مینے بعد دسی تسی دو مینے پہلو دسی اور سباہ دا مان لیا ہے اور سباہ دا مان لیا ہے شاید پہلا گانا ہے شاید نہیں بلکہ یقینی طور پر پہلا گانا ہے جو اس ملینئم کا ہے ہم نے جب بھی گانے پیش کی ہیں پرانے گانے پیش کی ہیں بلکہ ایٹی سے پہلے ففٹی سے بھی پہلے کے گانے لیکن آج کا گانا کل ہو نہ ہو فلم سے لیا گیا ہے اس کے تین کمپوزرز ہیں تینوں فرنڈز بھی ہیں شنکر احسان اور لائی اور گایا سونو نگم نے پیش کرنے جا رہے ہیں جویل جنیل 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 جسو پہلے جویل جویل جنیل جویل جنیل جن لوگوں کو ہم ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں ان بزرگان کو ساتھ ہاتھ نے ایک نوجوان کا اضافہ بھی کر دیا کہ ہم سونو نگم کو بھی کیونکہ اس کا شمار نئی جنریشن سے ہے ہم نے آج اس کو بھی سر میں بھی کہانا گاڑی کرنا چاہتا ہوں آپ کو آپ درہ بات میں کر لیجئے تھوڑی سے گفتگو کرنے دیں سر یہ بتائیے کہ شباز شریف اکثر کرائیسز میں بھستے ہیں اور بڑے آرام سے بڑی سہولت سے نکل جاتے ہیں نواز شریف پہلی دفعہ کرائیسز پہ پسے اور نکلتے نظر ہی نہیں آرہے ہیں یہ جواب میں دے دیا جناب میں دانیشورا میرا بھی حق باندہ ہے خشنود صاحب جواب دے سکنے ہی بڑی میربانی میاں جی آگے نے درماتے ایس ورن تو فاسگینے یہ جواب دونا تھا تم نے میاں صاحب بھی گال نہیں کر رہی اپنے میاں جی بھی گال لگا ہوئی میاں جی نواز شریف دی گال لگا میاں جی خالی میاں جی نہ کہا کرو میاں صاحب کہا کرو کسے دن پہنے انہوں نے آگا پچھڑنا پڑنا تو میں نے میاں جی کیوں کہیں اچھا جی نواز شریف آپ کے خیال میں تو لگتا ہے کہ اس کرائیسز سے نکل جائیں گے نکل گئے ہیں نکل گئے ہیں آپ مجھے بتا دیجئے کہیں کوئی مشکل ہے تو ٹیو آرد والا معاملہ لٹک گیا ابھی بن جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوا اور عمران خان باہر رہ گئے انہوں نے تسلیم کر لے کہ میں اکیلا سبکوں پہ آؤں گا آپ کے خیال میں کیا باقی رہ گئے اکیلا عمران خان تو کافی نہیں ہے سر کافی ہے عمران خان صاحب کافی نے تسی بیکھے میں بننا اور کی راشے کی راشے ہاں ہاں ساری دنیا ساری امامنہ انہوں نے آرے پوچھے نم میں دانس کر دے ککھا بھی نہیں تسی رہا یلے خان ناخرہ اور سار پہلے سات سو آلے گئے سات سو آل ہو گئے میری گارچن افریقہ دی سیاست بھی گال نہیں ہو رہی چپ رہے اچھے جناب ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں خشنود علی خان صاحب سے پوچھتے ہیں انہوں نے پانچ سو گناہ اضافہ کروالی ہے اپنی پرٹس میں مراہد میں پانچ سو فیصد دیکھیں ان کا افتاب اقبال صاحب کوئی عوان سے رشتہ ہے میں صرف ایک دو باتیں آپ کو کہتا ہوں ابھی کل پر سنگی بات ہے اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ انتیس لوگ سٹیل مل کے جو سٹیل مل بند ہونے کے بعد جو لوگ بھروں میں بیٹھے ہیں جن کی تنخواہیں دینی ہیں جن کے بقائے جات دینے ہیں ان میں سے چار مہینے میں انتیس لوگ دنیا سے چلے گئے اب آپ دیکھیں ان میں سے کسی کی بیٹی کی شادی ہونی تھی کسی کے بچوں کے فیصے ادا ہونی تھی کسی کا کوئی بزرگ فوت ہو گیا اس کے جنازے کے پیسے چاہیئے تھے اتنے کیلس ہیں اور اتنے ظالم ہیں اب تاب اقبال صاحب کسی دن ہم یہ موضوع آسا ہے جس میں میں گفتگو کرنے لگا ہوں کہ ہم شاید لکھ نہیں سکتے ہم شاید کہہ نہیں سکتے ہمارے کسٹم ذات سے ہیں ہماری روایات آسی ہیں جس ملک میں عورتیں اپنا جسم بیچ کے بچے پالتی ہوں اس میں آپ کیا سوال کریں صبح جب آپ اخبار اٹھاتے ہیں یا آپ ٹی وی آم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بریٹش پارلیمنٹ کے ایٹ پار ہونا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی پارلیمنٹیرینز کو یہی کچھ دیا جاتا ہے دیکھئے صبح جب آپ اٹھتے ہیں پتہ لگتا ہے آج بیس لوگ چالیس لوگ پچاس لوگ گاجہ بھولی کی طرح ٹرافک آجسے میں یہ شباز شریف کو بھی سارا وقت ہے اس کے لیے وقت ہے کہ نہیں وہ یہاں بنا دی ہیں عجیب سے خود سے پہن کے وہ پھر رہے ہیں بھائی ادھر وہاں بچرا میں ادھر رہین گیار خان میں ادھر وار بیٹن میں کہیں جو ٹرافک کے حادثے ہو رہے ہیں کوئی جاؤ اس طرف کوئی پارلیمنٹیرین آپ مجھے بتائیے اللہ کی قسم میں پارلیمنٹ میں ہوں میں صبح اجلاس نہیں ہونے دوں افتاب صاحب میں کہوں کہ آج کا ایشو یہ ہے کہ میرے ملک میں چالیس لوگ سڑک پر گاجر گولی کی طرح کٹ گئے ہیں یہ جو لڑکیاں آپ نے رات کو پکڑی ہیں ان کے طرح گھر سے پوچھے ان کے بچے آج بھوکے برے گئے اس لیے لیے پکڑی گئیں آپ صاحب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ یہ وہ پارلیمنٹ ہے میں نے نواز صریف کے ساتھ دے دیا ہے یا میں نے کہہ دیا کہ بھائی فلان رہے گا تو وہ دلائل کی بنیاد پہ ہے بنیادی بات یہ ہے اس ملک کو یہ پارلیمنٹ رپریزنٹ نہیں کرتی پوچھنے والا چہر میں میں الگ تھے الگ کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے یہ پیسے لیکن پوری پارلیمنٹ میں کوئی ایک ہے جس نے کہا رہا ہوں کہ ہم اس کے اخدار نہیں ہیں ہم پہلے لوگوں کو ٹھیک کریں گے اچھا جی خوشنود صاحب کی یہ بات بھی بڑی پتے کی ہے کہ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پتہ نہیں وہ پوچھنے والا کون ہے کہاں بیٹھا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کو اس ملک کی اس ملک کی بہتری مقصود ہے مطلوب ہے تو وہ پوچھنے والا ضرور آئے گا چاہے جہاں سے بھی خودین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمار ساتھ رہی ورکم بیک خودین وزرات ہمارے شوک کا آخری سیگمنٹ اور اس کا تعلق زیادہ تر نصیر بھائی کے چیلنجرز سے ہے ہم آغاز کریں گے جی فرنٹ پہ آؤ جی نصیر بھائی یہ گانہ مالا نہیں بھی گایا جی جبلی نہیں بھی گایا فلم کا نام ہے مستانہ مہی موسیقار تھے نظیر علی تو آپ اس وقت کہاں تھے ریکارڈس تھے ریکارڈنگ کیا کرتے تھے بزنس تھے ان کا بڑا زبردست جی جناب ہمارے کے اچھا جاؤ کو یہ نام نہیں ہونا تھا کوئی کجھ سے نہیں ہزاروں میں حسن والے تیرا جواب نہیں بھائی کیا بات ہے جتنی اچھی آپ جگہ لیتے ہیں نا ربی صاحب کیا نہیں بس جرد بات کیا جی نصیر بھائی اب آج ہے محمد رفی کی فلم کا نام ہے گرانہ موسیقار تھے جوی چلو ادھر آجا جی لاسٹ رو میں یوں ہی تم مجھ سے بات کرتی ہو یا کوئی پیار کا ارادہ ہے ادائیں دل کی جانتا ہی نہیں میرا ہم دم بھی کتنا سادہ ہے یوں ہی تم مجھ سے بات کرتی ہو بھائی تاڑی بڑی قراری واضح ڈال بیچیا کرو نصیر بھائی اب آج ہے لچا منگیش کر اور محمد رفی کی فلم کا نام ہے سچا جوٹھا موسیقار تھے کلیان جی آنم جی سجی آج محمد رفی چھائے ہوئے نائنٹی فائی پرسنٹ محمد رفی کے گانے ہیں جی ہوئی شام ان کا خیال آ گیا وہی اندگی کا سوال آ گیا ہوئی شام ان کا خیال آ گیا یہ نصیر بھائی خیال آ گیا آوازیں ہیں محمد رفی کی فلم کا نام ہے میرے خمدم آوازیں دو ہیں دو آوازیں ہیں اس میں محمد رفی کی نہیں نہیں ایک آواز تو پھر آواز کہنا آوازیں ہیں محمد رفی کی ایک ان کی اپنی ہے نا آواز آواز محمد رفی کی فلم کا نام ہے میرے خمدم میرے دوست موسیقار تھے لچمی کیان پیارے راہی جی جی آپ لاسٹ رو میں اس طرح شکر ہے شکر ہے آج کے چلنگ میں کوئی تو بے سورا نکلے گزرتا تھا کہ آج سارے آڈیشن کے لیے آئے ہوئے ہیں جی نصیر بھائی اب آج ہے نجیب آلم کی فلم کا نام ہے شما اور پروانہ مسکار کے مسار بھگی جی بہت خوب دیکھیں جناب انبیٹن ہے نصیر بھائی کیا یہ اچھا ہوتا آپ بھی خوشنود صاحب چیلنج کر رہے ہیں سر ایک چیلنج میں بھی کرنوں پلیز اجازت ہے یار ٹائم بہت تھوڑا ہے اوہ بجلی کے بلوں سے ہر بندہ پریشان یہ غیر فلمی گانا ہے یہ سیاسی گانا ہے چھپ رو اچھا جی سیاسی گانوں کی اجازت نہیں ہے سارا چلتے چلتے لازٹ ڈیڑھ منٹ ہے ہمارے پاس تقریبا یہ سارا ہماری پتی آتی نہیں اور ان کی جاتی نہیں آپ اور بیڈیا کیوں نہیں قطار اطاف کرتے ہیں جاتی سے مراد کون جاتی عمرہ والے سارا سار کھانا کیسے کھائی ہے پتی نہیں آ رہی پتی نہیں کھا بھی جاری بیڈ صاحب کو چھوڑا نان کھا گئے دیں آخری آخری ہمارے پاس ایک منٹ ہے آپ ذرا نٹشل میں بتائیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو سیاسی صورتحال کیا نظر آ رہی ہے دیکھئے سیاسی فرنٹ سے زیادہ ہمارا مسئلہ بننے والا ہے اگلے کچھ دنوں میں جو ایران انڈیا اور افغانستان کا نیکسس بنا رہا ہے امریکہ چاہ بہار اور چاہ بہار میں 20 بلین کی انڈیا انویسمنٹ اب دوسری طرح میں آپ کو بتاؤں نیٹو کا حصہ بنا رہے ہیں امریکنز انڈیا کو امریکنز ہمیں کبھی اف سکسٹین کا بانہ بنائیں گے کبھی کچھ بنائیں گے بنیادی بات یہ ہے انہوں نے سی پیک نہیں بننے دینا تو یہ ناکامی کس کی آپ کے چہتے میں نواز شریف اس وقت ورچولی آپ کے منسٹر ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کی جب حکومت بن رہی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو مریم کو بنا دیں وزیر مملکت یہ فوج اور امریکہ سے آپ کی لڑائی نہیں ہونے دیں یہ سب سے امپارٹمی نہ تارک فاطمی کو کچھ پتا ہے وزارت خارجہ کا اور نہ ہی سرطاج عزیز یعنی وہ اتنا بڑا ڈپلومیٹ اتنا تابناک کریئر اس بندے کا وہ ایک چھوٹے سے ادارے میں ہمارے ملک میں یہی تو آئے میں مصر اس کا قریب سے گزر کا کہا میرا تجربہ اچھا چلے سرطاج عزیز تو بڑے مدبر آدمی مدبر ہونا بلکل اور بات ہے اور بلہرگیہ کے معاملات جاننا بلکل اور بات ہے ڈپلوم ایسی جاننا بلکل اور بات ہے یہ سارا کچھ ایک الگ کام سرطاج عزیز صاحب بڑھانا ہے پرانی دادی ارگا ہوں ہے انہیں پرانے میں اللہ دی قسمیں انہیں پرانے میں جنگاں جیڑی ہیں میں پستولانا میں تھپڑانا ہوں دیئے ہمیں کانسنسس بنانا چاہیے تمام پالیٹیشنز کو ہمارے انٹرنیشنل ایشیوز پر بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر یہ بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہے اس کے اوپر مزید بہت زیادہ گفتگ ہو سکتی تھی لیکن ٹائم بہت کم ہے خواتین عزیز آج کی شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اجازت دیجئے اللہ حافظ نیسے